السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام احکام قربانی لے کر کے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہمارا سوال ہے کیا مالک نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے یا کسی سال اپنے نام سے قربانی کرے اور کسی سال اپنے بیر بچوں کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے یا اپنے باپ دادا کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے جبکہ دوسرا سوال ہے کہ قربانی کے کھال کو بیچنا کیسا ہے تو ہم سب سے پہلے پہلا والا سوال لیتے ہیں کیا مالک نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے یا وہ کسی سال کسی دوسرے کے نام سے بھی قربانی کرا سکتا ہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے بہت سارے لوگوں کی فکر ہے کہ ہم نے پچھلے سال اپنے دادا کے نام سے قربانی کی تھی اب اس سال اپنے والد کے نام سے قربانی کریں گے پھر آنے والے سال اپنے نام سے قربانی کریں گے اور اس کے بعد اپنے بیو بچوں کے نام سے قربانی کریں گے یا آج ہم سب سے پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں گے اس کے بعد اگلے سال سے ہم اپنے نام سے قربانی کریں گے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جبکہ یہ غلط ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو مالک نصاب بنایا ہے صاحب نصاب ہیں آپ مالک نصاب ہیں آپ تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے اور کوئی آدمی ایک سال اگر مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر ایک سال قربانی واجب ہے اگر وہ ہمیشہ مالک نصاب رہا تو ہمیشہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہونے کا مطلب کہ قربانی اسی کے نام سے ہوگی نہ کی کسی دوسرے کے نام سے اگر کوئی آدمی مالک کے نصاب ہے تو اس کے نام سے ہمیشہ ہر سال قربانی واجب ہوگی ہاں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک سے زیادہ وہ جانور زبا کرے تو ایک جانور وہ اپنے نام سے قربانی کرائے اور دوسرا یا تیسرا جانور پھر اپنے باپ کے نام سے دادا کے نام سے یا اپنے بیو بچوں کے نام سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا جس کے بھی نام سے وہ چاہے قربانی کرا سکتا یا اسے اختیار ہے مگر چونکہ مالک کے نصاب ہے اس لئے اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے نام سے قربانی ہونا ضروری ہے اگر وہ دوسرے کے نام سے قربانی کرا دیتا ہے تو قربانی تو ہو جائے گی مگر اس کے نام سے ہوگی جس کے نام سے کرایا ہے اور اس کے نام سے نہیں ہوئی قربانی جبکہ اس کے اوپر واجب تھا تو ایسی صورت میں یہ سخت بنیگار ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی اب رہی یہ بات کہ قربانی کے کھال کو بیچنا کیسا ہے اگر قربانی کے کھال کو اس نیت سے بیچا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کریں گے مثال کے طور پر مسجد میں پیسہ دے دیا جائے گا یا مدرسے میں پیسہ دے دیا جائے گا یا غریبوں کے درمیان یہ پیسہ باٹ دیا جائے گا تو ایسی صورت میں قربانی کے کھال کو بیچنا جائز ہے اور اگر قربانی کے کھال کو اس نیت سے بیچتا ہے کہ وہ پیسہ اپنے مسرف میں لے آئے گا اور اپنے اوپر خرج کر لے گا تو ایسا نہیں کر سکتا ہاں اگر اس نے بیچ دیا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ جو پیسہ جو رقم اس کے پاس موجود ہے فورم اسے صدقہ کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ